اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة وصلاة علیہ نبی کریم وعلا لہو الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین وعنت اللہ علیہ عدائیہم من العانہ علیہ قیام عمد دین آمین یا رب العالمین اما وعد فقد قال اللہ تبارک و تعالیٰ في قرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة وإن اللہما السابرین صدق اللہ علیہ العظیم وصدق رسول النبی کریم حضر المحترم سامن اکرام سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماہ رمضان کی برکتیں جاری و ساری ہیں احسانِ الٰہی ہے کہ ہم روزہ، نماز، دیگر عبادتیں کار خیر میں شریک ہیں مجلسوں کا بھی پروگرام چل رہا ہے دروس کا بھی پروگرام چل رہا ہے اور بظاہر بہت زیادہ چل رہا ہے لیکن ایک بات کی فکر بھی ہے اور دکھ بھی ہے کہ ہمیں منبار گاؤں کے فرش محروم ہو گئے ایک ساتھ اب ہم مجلسوں میں فرش کی اہمیت جانے ہیں ایک دوسرے مومن کی اہمیت ہم سکتے ہیں ورنہ گھروں سے بیٹھ کر ہم لائی مجلسیں دیکھ لیں اور ٹی وی پہ دیکھ لیں وہ سب ایک چیز ہے اس فرش پر بیٹھنا جس پر شہدادیہ کونائن آتی ہیں معصومین آتے ہیں اس پر فخر منا یہ کامیابی کی دلیل ہے انہیں کہتے ہیں سب تو ہو رہا ہے کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے امام بارگاہ اور مسجدیں آباد نہیں ہیں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے کچھ ہدایت اور نصیحتیں اپنی زندگی اور دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں خطائیں ہیں اس کی ہمیں اصلاح کرنا ہے سوچ کی اصلاح کرنا ہمارا موضوع کیا ہے ہماری خطائیں اور اس کی اصلاح خطائیں کسی طریقے سے بھی ہو سکتی ہیں جسمانی بھی ہو سکتی ہے روحانی ہو سکتی ہے سہنی بھی ہو سکتی فکری بھی ہو سکتی ہر طریقے کی سوچ بچار میں انسان کی خطائیں ہو سکتی ہیں خطا کی اصلاح قرآن دین مذہب معصومین علیہ السلام نے دیا ہے راتہ کی گیارہ ماہ رمضان ہو چکا ہے مغفرت کے دن شروع ہو چکے ہمیں اپنی اصلاح کرنا ہے قرآن مجید نے اعلان فرمایا ہے سورہ حجرات آیت نمبر نو میں اعلان فرمایا ہے وَإِن تَعِفَاتِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ تَلَفُوا وَإِن تَعِفَاتِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قَتَلُوا فَأَسْلِحُوا بَيْنَهُمَا جب آہلِ ایمان کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے ہیں تو ان کی اصلاح کراؤ لڑائی جگڑے کو ختم کرو چاہے لڑائی وہ ذاتی اعتبار سے ہو جسمانی ہو یا روحانی یا فکری یا خیالی ہو اصلاح شرط خطائیں غلطیوں کی طرف ہمیں متوجہ ہونا ہے ارے زمین میں بہت سی باتیں قرآن مجید میں ہیں کہ مومنین کے درمیان میں اختلاف کو دور کرنا ان کی اصلاح کرنا ضروری ہے حکم قرآن ہے واجب ہے تو جو خطائیں ہیں کہ مومن لڑ رہے ہیں تو لڑنے تو ہم سے کیا مطلب ہے چلو آپس میں خود ہی لڑ کے مار جائیں گے ہم سے انہوں نے اختلاف کیا دیکھو نتیجہ یہ ہوا کہ خود آپس مومنوں کے درمیان میں اگر پارٹی واضی ہو رمضان میں زیادہ دکھائی دے رہا ہے اور رمضان میں زیادہ دکھائی دیتا ہے رمضان میں زیادہ جہاں عبادتوں کا موسم ہوتا ہے میں اختلاف کرتے ہیں باقشیاء شادی بیعہ اور دیگر ملنے جنلے میں تو ہم نہیں کرتے ہیں کہ تم مماریاں نہیں آتے ہیں لیکن جہاں مجلسیں ہوئیں ان کا تبرک نہیں لیا ان کے چیز نہیں ہوئے ان کے مجلس میں شرکت نہیں کیا مومن کے درمیان میں اختلاف ہو تو تم اس کی اصلاح کرو اصلاح کرو قرآن مجید کی آیت کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں لِعَنَّا اَسْلَحَا بَيْنَا اِفْنَيْنِ اَحَبُّ اِلَوَا مَنْ اَسَدْتَقَ بِدِّنَارَيْنَ دو افراد دو کے درمیان میں صلاح کرانے کا عمل دو دینار صدقہ دینے سے بہتر ہے دو دل الگ ہیں اسے جھوڑ دو جھوڑے دل کو اختلاف اور شکوک ڈال کے توڑو نہیں ان کے بارے میں یہ بدگمانی پہچا دی وہ باگ گیا وہ باگ گئی وہ چلی گئے اور وہ حصہ ہو گیا اور وہ حصہ ہو گیا اور وہ تو ان کا چکر ہم جانتے ہیں ان کی برائیاں جانتے ہیں ان کی خرابیاں جانتے ہیں اور کس نیت سے وہ کر رہے ہیں سب کچھ ہم جانتے ہیں دو آدمی کے درمیان میں صلاح کرو توڑو نہیں دل کو چھوڑو یہ صدقات سے بہتر ہے ہو سکتا ہے کوڑی سی اس کے پر توجہ دینی پڑے ہو اسلاح اور نفس کو پاک کرنے کا عمل فرض ہے ہم اپنے نفس کی اسلاح مارا موضوع سمجھ میں آیا آپ کو دس دن میں کہ ہماری خطائیں جو خطائیں ہم خود دیکھیں ان خطاؤں کو ہم اپنے سامنے آئینہ لگا کے دیکھیں اور خود ہمیں اپنی خطا نظر آنی چاہیے اور اس ماہِ رمضان میں اس کی اسلاح ہونی چاہیے جب تک ہم اپنے آپ کو خطاکار نہیں جانیں گے اپنی غلطیوں کو نہیں سمجھیں گے اپنی برائیوں کا ہم خود اپنا محاسبہ نہیں کریں گے اس کی اسلاح نہیں ہو سکتا اسلاح اور اپنے نفس کو پاک کرنے کا عمل فرض ہے جب تک کوئی شخص اپنی اسلاح نہیں کرے گا وہ دوسروں کی بھی اسلاح نہیں کرے گا اسلاح کے لئے فرض ہے کہ پہلے اپنی اسلاح کریں ورنہ کوئی انسان کہ جارے پہلے اپنے کوئی سزارہ کریں اپنے دینی بھائی اور خاندان اور پڑوسیوں اور ہمسائیوں کے سلاح کرانے کے عمل میں سے خدا خوش ہوتا ہے دینی بھائی سب سگے جسمانی بھائی نہیں مومن آپس میں بھائی بھائی ہے دینی بھائی کے درمیان خاندان کے درمیان پڑوسیوں کے درمیان میں سلاح کراؤ خدا کو یہ بہت زیادہ پسند ہے وحدت ہماہنگی رابطہ ایک دوسرے سے کنیکشن جدائی نہ ہونا تفریقے سے بچانیا یہ وہ سارا عمل ہے جو خدا کو بہت زیادہ پسند ہے اور اگر اس کے لئے کوئی چھوٹ اور مسلحت بھی بولنا پڑے تو کوئی گناہ نہیں ہے تاکہ فتنہ و فساد کی آگ بچ جائے انہیں دو الگ دل جوڑنے کے لئے خاندان جوڑنے کے لئے قبیلہ جوڑنے کے لئے بھائیوں کے درمیان نفرت کو ختم کرنے کے لئے پڑوسیوں کے اختلاف کو دور کرنے کے لئے چھوٹ بھی بولنا ہو تو یہ جائز تاکہ فتنہ دور ہو جائے اسلام کا حکم مفصل ابن عمر کوفی جو کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے خاص صحابی ہیں چاہنے والے روایت میں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں ابو حنیفہ جو کہ مدیر اوجاج تھے حج کے منیشٹر تھے وزیر تھے ان کے اور ان کے داماد کے درمیان میں کسی میراس کے سلسلے میں جھگڑا ہو گیا ابو حنیفہ اور ان کے داماد کے درمیان میں میراس کے سلسلے میں لڑائی ہوئی اور مفصل کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا میں نے وہاں سے اٹھا اور ان کے پاس گئے اور ان کو وہاں اپنے گھر لے گیا میں نے گھر سے انہیں چار سو دینار دیئے اور ان کے درمیان میں سلسلہ کرا دیئے یہ اصول کافی کی روایت ہیں سلسلہ کرا دی اور کہا کہ یہ رقم یہ پیسہ میرا نہیں ہے بلکہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھے اس لیے دیا تھا فرمایا تھا اگر تم دیکھو کہ ہمارے دو شیعہ مومن کے درمیان میں اختلاف اور لڑائی اور جھگڑا چل رہا ہے تو تم سلسلہ کراو یہ رقم میری ہے اسے خرچ کرو امام کا مال ہے یعنی خمس خمس صرف جہاں امام بارگاہ اور مسجد اور تعلیم ہی کے لیے نہیں ہے مومن کے ٹوٹے ہوئے دو الاختلاف مومن کو بھی ختم کرنے کے لیے اس نے استعمال کیا جاتا ہے مومن کے درمیان نفرت ختم ہو جائے پڑوسیوں کے درمیان نفرت ختم ہو جائے خاندان ایک ہو جائے آپس کے اختلاف کو دور کرنے کا بہترین وسیلہ معصومین نے کہ ہمارے مال سے خمس کے ذریعے اس کی اصلاح فرماؤ اصلاح کرنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ نزا سے بھی واقف ہو کس وجہ سے جھگڑا ہے ایسے نہیں جگڑا نہیں کر چلو ملو چلو معلوم تو ہو نا بھی کس وجہ سے جگڑا اور لڑائی کر رہے ہیں زرارہ عبد الملک سے روایت ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام اور امام حسن مصطبع علیہ السلام کے بیٹے اور فرزند میں کوئی تلخی ہو گئی پانچویں امام اور دوسرے امام کے نسل میں کوئی بیٹے ہو میں کوئی تلخی پیدا ہو گئی زرارہ عبد الملک کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میں اصلاح کے لئے کچھ بولوں تو امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ہمارے درمیان کچھ نہ کہو تمہاری مثال بنی اسرائیل کے اُس شخص کی ہے جس کی دو بیٹیاں تھی ایک بیٹی کسان سے بھی آ گئی دوسری بیٹی کو شادی کے خوزہ گر سے ہو گئی شادی کو زرارہ سے ہو گئی ایک دفعہ وہ بیٹیوں سے ملنے گیا کسان اور کسان کی بیوی نے کہا کہ میرے شوہر کے کافی کھیتی ہے اگر ان ایام میں بارش ہو جائے تو ہم خوشحال ہو جائیں گے پھر وہ دوسری بیٹی کے ہاں گیا اس نے کہا میرے شوہر نے مٹی کے بہت سے برطن بنا کے رکھے ہیں سوکھنے کے لئے خدا کرے کہ چند دن بارش نہ ہو تھوپ ہو ورنہ ہم تباہ اور برباد ہو جائیں گے یہ حال دیکھ کر باپ نے کہا خدایا تو ہی اپنی مسلحت کو بہتر جانتا ہے میں کس کے لئے درخواست نہیں کر سکتا کہ اس کے لئے بارش نہ روکنے کا یا اس کے لئے بارش کرنے کا کس کی دونی بیٹی ہیں اور دونوں داماد ہیں تو وہ خسے ہیں کس کی طرف بولی لہذا سبجیکٹ اور میٹر کو جان پھر صلح کے لئے آمادہ ہو اس طرح تم بھی ہمارے درمیان میں مداخلت پانچ میں امام نے فرمایا درمیان میں مداخلت نہ کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی ایک کی بے عدوی کر بیٹھو ادھر بھی امام ادھر بھی امام ادھر بولو گے تمہارا کام صرف یہی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمارا احترام کرو ہم آل رسول ہیں ہمارا احترام کرو تم کیا جانو کہ ہمارے لڑائے کیا دنیا بھی مات دے گیا تلخیاں ہو گئی ہیں ہم دونوں امام ہیں دونوں جانتے ہیں ہمارے بچے علمی میدان میں ہیں ان کے درمیان میں نفرت نہیں اسے کچھ تلخیاں ہو گئی ہیں جسے ہم حل کرنے کے لئے کافی ہیں تم اس میں نہیں بولو اس لئے کہ تم میٹر کو نہیں جانتے ہیں تو ایک بات یہ ہے کہ اصلاح کرنے والا موضوع کو جانے ہیں ردوے کو جانے ہیں پارٹی بازی نہ کرے کس کی طرف سے بوجھے وہ دونوں امام ہیں کس کا فیور کرے گا اللہ اصلاح کا وضعی اور اخروی اثر کیا ہے اللہ اکبر یعنی آخرت میں اس کے اصلاح کا فائدہ کیا ہے یعنی اصلاح ابھی تک خطائیں اور غلطیاں اور دونوں چیزیں ہم لے کر چل رہے ہیں سننے والے بھی اس سے مستفید ہو رہے ہیں اور زیادہ تر اس کے طرف لائک آ رہے ہیں اور باقیدہ جو ہے وہ باتیں اور میسیجز اور آ رہے ہیں یقیناً یہ خوش نصیبی ہے کہ بات سمجھ رہا رہی ہے کہ خطائیں اور اس کی اصلاح فضیل ابن عیاز بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک انتہائی غریب شخص کو دیکھا جو بازار میں ایک رسی فروغ کرنے کے لئے لائیا ایک رسی بنایا اور اسے بیشنے کے لئے بازار میں آیا وہ غریب جو اس کے گھر والوں نے مل کے بنائی تھی اس نے وہ رسی ایک درہم میں بیٹ دی اس نے دیکھا کہ دو افراد صرف ایک درہم کے لئے آپس میں لڑ رہے ہیں دو آدمی ایک درہم ایک روپے کے بارے میں لڑ رہے ہیں اور اس نے اپنے گھر کے سارے لوگوں کی محنت کا نتیجہ ایک رسی ہے اسے ایک درہم میں بیٹ دیا جب انہوں نے دیکھا دو آپس میں لڑ رہے ہیں تو وہ وہاں آیا اور اسے کہا کہ تم فقط ایک درہم کے لئے لڑ رہے ہیں اس نے اپنا ایک درہم انہی کو دے دیا اور ان کے درمیان میں صلاح کر آ دی اللہ اکبر اپنے دن بار گھر والوں کی محنت کا نتیجہ ایک درہم جو ملا تھا اسے بھی فساد دور کرنے کے لئے صلاح کرنے کے لئے اس نے اس کو خرچ کر دی وہ شخص اپنے گھر گیا اس نے اپنے بیوی سے کہا کہ وہ رسی ایک درہم میں فروغت ہو گئی بگ گئی لیکن راستے میں دو آدمی ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے میں نے وہ درہم ان کو دے دیا اور دونوں کے درمیان میں صلاح کر آ دی اس کی بیوی اس سے بہت خوش ہوئی ایسا نہیں کہ لڑنے جگڑنے لگی کہ تمہیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے اپنے گھر کی پرواہ نہیں ہے اور یہ ہو گیا اور تم نے بغیر پوچھے کیوں دے دیا اس میں ہم نے اتنی محنت کی تھی اتنی زہمتیں نہیں شور ہے کر دیا تو ٹھیک ہے اور وہ بھی نیکی ہے اچھا کام کر دیا پھر اس کی بیوی نے گھر میں نگاہ کی نظر دورائی تو اسے اور تو کچھ نظر نہیں آیا سوائے ایک پرانے کپڑے کے اس نے وہ اپنا کپڑا اسے دیا اور کہا کہ بازار میں یہ بیچ کر کچھ کھانے کا لاؤ کچھ بھی گھر میں نہیں تھا بیچ کے گھر تو اپنا کپڑا دیا کہ جا کے بیچ کے کچھ کھانے کا لے آو اس شخص نے وہ پرانا لباس اٹھایا اور بازار میں آیا لیکن کسی نے بھی اسے خریدا نہیں اس نے دیکھا کہ ایک مچھلی فروش ہے مچھلی بیچنے والا ہے جس کے پاس ایک باسی تواسی مچھلی پڑی ہوئی تھی اس نے اسے بلایا اور کہا آؤ ہم آپس میں معاملات آئے کر لیتے ہیں تم یہ مچھلی اس کپڑے کے بدلے میں لے لو وہ باسی مچھلی لے کر گھر آیا اس کی بیوی نے اس مچھلی کو بنانے لگی جیسے ہی اس نے مچھلی کا پیٹ چھاک کیا اور اس میں سے دو قیمتی موتی برامت ہوئے اور اس نے وہ موتی اپنے شوہر کے سپر کر دیا یہ ہے اصلاح جب دو دلوں کو فساد سے دو جوڑ ختم کر کے جوڑ دو گے تو اللہ سبب پیدا کرے گا مسبب الاسباب وہ ہے خالق کائنات وہ ہے موجوداتِ عالم وہ ہے پروردگار اور وہ موتی لے کر بازار آیا اس نے وہ موتی دولت سے بھرے ہوئے بازار تھائیلیوں کے عوض فروغ کیے اور واپس گھر آیا جیسے ہی اپنے گھر میں آیا تو ایک فقیر نے اسے صدا دی جو کچھ بھی تمہیں خدا نے دیا ہے اس میں سے کچھ مچھے دے دو اس شخص نے تمام رقم اٹھائی اور فقیر کے حوالے کر دی کہا اس میں سے لے لو جو تمہیں لینا ہے فقیر نے کچھ رقم اٹھائی اور چند خدم آگے بڑھا تو پھر واپس آیا کہنے لگا میں فقیر نہیں ہوں میں خدا کا نمائندہ ہوں تجھے بتانے آیا ہوں کہ تم نے دو افراد کے درمیان میں جو صلح کرائی اس کا بدلہ اللہ نے کتنا دیا اور تم نے ابھی میری آواز پر بھی لبیک کہہ دیا میرے سامنے رکھ دیا اس میں سے جو چاہے تو اللہ بھی کہتا ہے ینفقون ہمیں مرض اپنا ہوں ینفقون جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا اس میں سے خرج کر لو پورا نہ دو یعنی اس کا مطلب اصلاح کرنا اور ماہ رمضان میں ہمیں اپنی اصلاح کرنا ہماری جو کشم کش جاری ہے وسوسوں کی نفس امارہ کی نفس لگوامہ کی شر شیطانی کے رحمان کی مغفرت کی جو کھچاؤ جاری ہے اور اختلاف جاری ہے اس کو ہم صلح کے در یہ اچھائیوں کے در یہ ماہ رمضان کے در یہ اصلاح کر دیں تو اللہ بہترین سبب دینے والا ہے عجر دینے والا ہے یقیناً اللہ عجر عصیم دیتا ہے مرزا جواد آقا ملکی ایک مشہور عارف باللہ تھے اللہ کی معرفت رکھنے والا شخص ان کی موافات جو ہے وہ تیرہ سو تہلیس میں تھرٹین فورٹی تری میں ہوئی تھی ان کے مطالب بیان کیا جاتا ہے انہوں نے ابتدائی طور پر معرفت سرسلو کی تعلیم اور اس وقت کے عارف کامل ملہ حسین قلمی حمدانی سے حاصل کیے وہ دو سال ان کے پاس رہے اور دو سالوں کے بعد اپنے استاذ سے پوچھا کہ وہ سرسلو کے کس درجے پر فائد استاذ نے فرمایا کہ تمہارا نام کیا ہے انہوں نے کہا آپ مجھے نہیں جانتے میں جواد تبریزی ملکی ہوں استاذ نے پوچھا فلا ملکی تمہارے کوئی رشتہ داری ہے عرض کیا جی ہاں پھر وہ جواد ملکی نے ان پر تنقید شروع کر دی استاذ نے فرمایا جب تم ان کے جوتے سیدھے کرتے تھے تو پھر تمہیں کچھ حاصل ہوگا پھر تمہیں میرے پیچھے آنے کی کیا ضرورت ہوگی پھر میں بھی خود تمہارے پیچھے آؤ میرے جواد دوسرے دن بھی جب درس میں آئے تو طلبہ آتے رہے اور ان کے جوتے سیدھے کرتے رہے ان طلبہ سٹوڈنٹ میں ملکی خاندان بھی کچھ طلبہ تھے وہ اسے اچھا نہیں سمجھتے تھے لیکن جب یہ مسلسل ان کی جوتیاں سیدھے کرتا رہا تو انہوں نے ان سے محبت ہوگئے اور پھر انہوں نے اپنے خاندان والوں سے کہا کہ جواد ملکی بہت اچھے انسان ہیں وہ ہمارا احترام کرتے ہیں جس کی وجہ سے خاندان کے درمیان قدورت ختم ہو گئی اور بعد میں مرزا جواد نے استاذ ملاقات کی تو استاذ نے فرمایا تمہارے لئے کوئی اور کوئی اور نیا کام نہیں ہے تم اپنی حالات کی اصلاح کرو احکام شریف پر عمل کرو شیخ وحائی کی کتاب مفتاح الفلاح تمہارے عمل کے لئے کافی ہے اور اس کے بعد مرزا جواد آہستہ آہستہ صرف سلوک میں ترقی کر گئے اور بعد میں حوضہ علمی عقب میں آئے اور اپنا تذکیر نفس کیا اور ان سے بہت سے لوگ عوام نے خاص طریقے سے فائدہ اٹھایا اصلاح کرنے والا وزیر اصلاح ضروری ہے اب باسی خلیفہ مامون کے دور میں اس کے درباری شاعر کا نام علی ابن جہم سامی تھا کسی وجہ سے مامون اپنے درباری شاعر پر ناراض ہو گیا حکم دیا کہ اسے قتل کر دیا جائے اور اس کی ساری دولت ضبط کر دیا جائے چھین لیا جائے مامون کے وزراء میں سے ایک وزیر احمد ابن ابی دعوت تھا اور اصلاح پسند تھا اصلاح کرنا چاہتا تھا وہ مامون کے پاس آیا اور کہا کہ اے خلیفہ المسلمین اگر آپ اسے قتل کر دیں گے تو مال کس کے وصول کریں گے کس سے حاصل کریں گے مامون نے کہا کہ اس کے ورسہ سے احمد نے کہا جناب اگر یہ مر جائے گا تو اس کا مال و دولت ورسہ میں ملکیت بن جائے گی کیونکہ مرنے کے بعد کوئی بھی شخص کسی چیز کا مالک نہیں رہتا سارا مال اس کا بڑھ جاتا ہے اور یہ ظلم منصب خلافت کے لائق ہے کہ اس کا محاخذہ دوسروں سے لیا جائے مامون نے کہا تو پھر اس کا حال کیا ہے اسے قید کر کے اسے تمام مال چھین لیا جائے احمد وہاں سے اٹھا اور اس نے شائر کو جیل میں ڈال دیا اور ان کے نگہبانی کرتا رہا اس کے بعد مامون کو غصہ ٹھنڈا ہوا تو وہ آزاد ہو گیا اس طرح جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے شائر کو معاف کیا اور احمد کو اس کی نیکی پر خوب شاباشی دی اور اس کی قدردانی میں اضافہ ہو گیا یقینا انسان جو ہے وہ اگر احسان کرتا ہے تو احسان ضائع اور برباد ہونے والا نہیں ہے بس شرط یہ ہے کہ انسان احسان کو نیکی جانے احسان کے دریئے اصلاح کرے اور کسی کے اوپر تنقید نہ کرے اور یقینا امام حسین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی احسان دے کی اصلاح کرنے کا طریقہ امام جعفر صادق علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ ایک عورت بیت اللہ کا تواف کر رہی تھی ایک شخص اس عورت کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا اس عورت نے اپنے ہاتھ کو بلند کیا وہ شخص جو اس کے پیچھے چل رہا تھا اس نے اپنے ہاتھ اس عورت کے ہاتھ میں بازو پر رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے اس مرد کے ہاتھ کو عورت کے ہاتھ پر چھپکا دیا لوگ جمع ہوئے اور آمد و رب کا قطع ہو گیا اور ایک شخص امیر مکہ کے پاس گیا اور جا کر یہ واقعہ بیان کیا امیر مکہ نے علماء کو اپنے دربار میں بلایا لوگ بھی وہاں جمع ہو گئے دیکھا علماء ان کے پر کیا حد جاری کرتے ہیں امیر مکہ نے لوگوں سے پوچھا کیا یہاں خاندان پیغمبر میں سے کوئی شخص ہے تو انہوں نے جواب دیا جی ہاں یہاں امام حسین علیہ السلام تشریف فرمایا امیر مکہ نے امام حسین علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا اور امام علیہ السلام ان کے پاس تشریف لے گئے پہلے تو حضرت نے بیت اللہ کا سامنا کھڑے ہو کر دعا مانگی کچھ دیر رکے رہے اور اس کے بعد اس مرد کے بازو کو قدرت امامت سے عورت سے جدا کر دیا امیر مکہ نے کہا کہ مولا کیا ہم اس پر حد جاری کریں امام نے فرمایا کوئی حد جاری نہیں ہوگی صاحبِ کتاب لگتے ہیں کہ حضرت نے جس ساربان پر احسان کیا تھا اس نے اس احسان کا بدلہ یہ دیا کہ گیارہ محرم کی رات کو اندھیرے میں مولا کا کمر بند حاصل کرنے کے لیے آپ کا ہاتھ کار دیا اس کا ہاتھ کعبے میں چھکا اور امام نے بچایا اس کو بازشاہ سے بچایا امیر مکہ سے بچایا اس کو پر حد جاری نہیں ہو لیکن اس نے کیا کیا گیارہ محرم کی رات آئی اشور کا دن ختم ہو گیا شامِ غریبہ آئی اور اس نے چاہا کہ سب لوٹ لے چکے ہیں مارے پاس کچھ نہیں ہے تو امام حسین کا کمر بند اس نے چاہا کو نکال گیا امام کا ہاتھ اس پر گیا تو اس نے اونیاں کاٹ دی امام حسین نے اصلاح کیا اور اس نے اصلاح کا بدلہ کیا تھی امام حسین نے احسان کیا اور اس نے احسان کا بدلہ کیا تھی یقیناً بدلے کا انتظار نہیں ہے یہی وہ شخص ہے جو خانِ کعبہ میں رو رہا ہے فریاد کر رہا ہے کسی نے کہا کیوں رو رہے ہیں کہا کتنا بھی رویں گے ہمارے گناہ معاف نہیں ہوں گے کہا کیوں کہا رسول کی بیٹی نے مجھے بددوا دی میں نے حسین کے ذاربن کو کاٹنا چاہتا کیوں انگلیاں کاٹ دی اصلاح عمد کے لئے حسین ابن علی نکلے تھے حسین کی ذات تمام خطاؤں سے ہمیں آزاد کر سکتی ہے حسین خود اصلاح کرنے کے لئے یاد حسین ذکر حسین مجلس حسین اصلاح ہے مہارا موضوع کیا ہے ہماری خطائیں دیکھیں اس کے بعد اصلاح کریں امام حسین علیہ السلام نے دنیا کو بتایا کہ اصلاح کرنے کا حق ہمارے پاس ہے ہم کائنات کے مربی ہیں ہم کائنات کے لئے انصاف کرنے والے ہیں لہٰذا ہر اعتبار سے انسان اصلاح کو دوس رکھے صلاح کو دوس رکھے نفرتوں کو ختم رکھے دو جدہ دلوں کو جونڈنے کی کوشش کرے مومن کے درمیان میں اختلاف دور کرے پڑوسیوں کے درمیان میں اختلاف کرے خاندانوں کے درمیان میں اختلاف دور کرے تاکہ ماہ رمضان سے وہ نطف اندوز ہو سکے اور فائدہ اٹھا سکے وآخر دامانان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وآل محمد وعج الفرج علی محمد تاکہ چکے موسیقی